اوکے سو کسی نمبر ٹو جو جو کہ ایکشلی کسی نمبر سیون تھا شاید اصائنمنٹ کا اس میں یہ تھا کہ آپ نے فائل سے یہ نمبرز ریڈ کرنے جب تک کہ وہ مائنس نائن نائنٹی نائن نائنٹر کر دے اور آپ نے بیسیکلی سورٹیڈ آرڈر میں مینٹین رکھتا ہے اب وہ کسی کے کسی کو انکریزنگ ملا تھا کسی کو ڈگریزنگ ملا تھا کسی کو الفابیٹس بھی ملے تھے کسی کو فلوٹنگ ویلیز ملی اپنے ایک جو بڑی ا البتان بٹون بات ہے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے ہو تھے کہ آپ لوگوں کو ، we are online of exams کے اندر س Lang falling cheating اور ہم جو بھی آپ کی آنے والی اسائنمنٹس ہیں پروجیکٹس ہیں اگزیمز ہیں اس میں ہم میک شور کریں گے کہ آپ لوگوں کی چیٹنگ پکڑیں چیٹنگ کو ہم مرداشت نہیں کرے گی چیٹنگ کو ابھی ابھی ہم مرداشت نہیں کرے گی جن لوگوں نے چیٹنگ کی ہے ان کو پنشمنٹ ملے گی ان کو ایف نہیں ملے گا لیکن ان کو پنشمنٹ ملے گی کیونکہ آپ کی پہلی پنشمنٹ پہلی غلطی ہے جو ہم نے پکڑی ہے ابھی تک ہم نے ماس نہیں چل آیا ابھی تو صرف ہم نے پیپر خود ریڈنگ کیا اور ہم نے چیٹنگ پکڑی ہے چیٹنگ پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو سوفیر نے چیٹنگ پکڑوانا چیک کرنا باقی ہے اور وہ ایک سیکنڈ میں پکڑ رہتا ہے پوری کلاس کی آپ کو نمرا سارا جو ہیں وہ ماس چلا کر اس کی ویڈیو دکھائیں گی آپ کو اور شیئر کریں گے کیسے پکڑا جاتا ہے وہ ایک پانچ سیکنڈ میں ریزلٹ بتا جاتا ہے کہ اس کا اس کے ساتھ اتنے پرسنٹ چھاپا ہے تو یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا اور وہ اس میں ہم ہم سیدھا سے وہ ریپورٹ دیں گے اور ریپورٹ یہی پچھلے سال بھی ہوتا رہا ہے پچھلے سال بھی دو تین لوگوں کو ہم نے اسی بات پر ایک دیا تھا لیکن ان کو ہم نے موس چلا کے پہلے دکھا دیا تھا اس لیے دو تین کیسے آئے تھے یہاں پر تو پوری تو پوری جو ہے وہ یعنی کہ آدھی کلاس کا چھاپا آ رہا ہے ہے now this is something really terrible یہ تو آپ لوگ اور ایک بات سن لیں وہ بندہ جو چیٹنگ کرتا ہے اس کو پینلٹی اگر ڈین پوائنٹس کی بلتی ہے تو ان مای ویو کہ چیٹنگ کرواتا ہے اس کو پینلٹی ٹونٹی پوائنٹس کی بلنے ساگی ہے کہ ہیی is the main criminal جو یہ کام کروا رہا ہے ایسے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا کو چھاپا مار لے تو مجھے مجھے تو آتا ہوگا تو میں بچ جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوگا تو جو چیٹنگ کروائے گا اس کو زیادہ بڑی پنیلٹی پڑے گا تو یور کوڈیز یور ریسپنسی بلیٹی میک شور ڈیٹیس سیڈ تمہارے پاس ہے اور بلکل تمہارے پاس ہی سیڈ ہے تم سیر نہیں کرو گے جس کو تم جو دے رہے ہو پروجیکٹ کوڈ وہ ساتھ کیا کرتا ہے وہ ایزیٹس جمعہ کروائیتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں پکڑا جاتا ہے ابھی تو ہم نے دیر لگی ہے نا کہ ہم نے پیپر ہم چیک کر رہے تھے موس جو بتا دی کیسے میں موسیوز کرنا ہے وہ ایک سیکنڈ میں بتا دیتا ہے آپ کو ویڈیو شیئر کر دیں گے کہ کیسے وہ پکڑتا ہے تو وہ تو لائن بائی لائن بتا دیتا ہے یہ لائن اس لائن سے کافی ہے یہ لائن اس لائن سے کافی ہے اس میں آپ ویریبل چینج کر دیں آپ لوپ چینج کر دیں اوپنی پکڑ لیتا ہے تو وہ ایک کوڈر کی دوسرے کوڈر سے جو کوڈنگ سٹائل ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ آنکھے بند آپ بیشک ڈسکس کر کے الگ الگ ہو جائیں اور الگ کوڈ جا کے کریں وہ ڈو 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 ڈیفرنٹ ہی لکھیں یہ کہتا ہے یہ that's how it is اگر آپ نے کوڈ دیکھ لیا ہے دیکھ کے آپ دیکھ دیکھ کے کوڈ کر رہے ہیں آپ دیتا ہے مردی کو کوڈ کرنے چینج کرنے کوش کریں وہ وہ پھر بھی بیسے سیمینک لگا تو پلیز آپ کا کوڈ آپ کی رسپونسی بیلٹی ہے ایک اور ریکویسٹ کر دی تھی وہ یہ کہ آپ لوگوں کو جہاں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو جہاں بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے پلیز ہمیں بتائیں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ابھی بھی دیکھیں آپ لوگوں سے جو فیڈبیک لیے ہیں اس میں کچھ بچے کہہ رہے ہیں میں ٹوڈی ہرے کا پتہ ہی نہیں یہ کیسے بات ہیں میں اگر تمہیں کہوں مجھے چھٹی رو کے تیسری چھٹی رو میں جاؤ اور تیسرے پہ چلے جاؤ اس میں تم لوگ نہیں جا سکتے کوئی ایسا بچ ہے جس کو میں کہوں کہ چھٹی رو کے تیسری کولم پہ چلے جاؤ ہماری جو ہماری جو ورلڈ ہے وہ ٹوڈی ٹری ڈی سے بھری پڑی ہے تو میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہہ گا مجھے ٹوڈی ارے کا نہیں پتہ ٹوڈی ورلڈ ٹری ڈی ورلڈ تو وہ دیکھ رہا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ کیوں آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے اس کی پیٹس نہیں کی بلکل وہی بات ہے کوئی کہے مجھے فارلوپ میں آتا ہے اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ٹوڈی ارے کا نہیں پتہ یہ تو بس لائیں نہیں ہے اگر آپ کو کہتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک ڈاکومنٹس کی ٹھرڈ رو کی کیس سیونتھ کریکٹر میں چلے جائیں تو سیونتھ کریکٹر کی درجی سیونتھ کریکٹر یہ جی یہ ایسا میں اس پہ چلا جاؤں اب اگر کسی کو یہ نہیں کرنا آتا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے میں تو نہیں مانتا کوئی ہے کلاس پر اس کو یہ سٹپ نہ سمجھ میں آیا ہو میں کہہ رہا ہوں ٹھرڈ تھرڈ رو کیس سیونتھ کولم پہ چلے جاؤ تو وہ اس کو بتانے میں مسئلہ ہو تو کسی کو یہ نہیں پتا تو یہ میرا نہیں کھالا یہ تو میں نہیں مانتا کہ یہ نہیں پتا ہوا کوئی ہے جس کو یہ نہ پتا اگر یہ چیز پتا ہے تو پھر مجھو نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹو ڈی برڈ کا نہیں پتا ہاں ٹو ڈیمیشن ہے پونٹس کسی کو ایلوکیٹ کرنی نہیں آرہی دیکھا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھا ہے جی کوئی بات کوئی بات چلیں جی ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ اس پر ان کو سال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فائل سے ریڈنگ کر دی جب تک کہ مائنس نائن نائنٹی نائن نہ آجائے اور پھر ہم نے اس کو لوڈ کروانا ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں نے سوٹیڈ آرڈر میں نہیں رکھتا میں صرف با صرف کیا کرتا ہوں کہ میں صرف اس کو لوڈ کرواتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی تو میں یہاں پہ چلا گیا اچھا جب پہلے آپ چاہتے ہیں میں ڈیریکٹ پونٹر پہ جاؤں یا آپ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جو کہتا ہے کہ پہلے سٹیٹی کا ریس کا کرتا ہے سٹیٹی کا ریس یہ کسی کو مسئلہ ہے کسی کو سٹیٹی کا ریس سے لوڈ کرنے میں مسئلہ ہے میرا کسی کا مائک ہوا ہے ہاں جی کسی کو سٹیٹی کریں پلیز آپ لوگ نہیں بولے ہاں یا نا بولے تو صحیح نا کہ نہیں ہے نہیں ہمیں مسئلہ ٹھیک ہے سٹیٹی کریں کسی کو بچنا ہے تو بتائے جی 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 ہاں 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 ڈانمی کرنے پہ جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں ہمیں مین میں کرنا چاہیے مین میں نہیں کرنا چاہیے ہمیں مین میں نہیں کرنا چاہیے مین میں صرف پر صرف جو ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے میمری میمری ویریبلز ہونے چاہیے اور کچھ نہیں آنا چاہیے تو ایک عرے بنانے کے لیے مجھے کون سا ویریبل چاہیے اگر میں انٹیجرز لوڈ کرنے ہیں تو انٹیجر عرے کو ہولڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے مجھے ہاں جی کوئی اور بتا ہے آپ بتائیں جی آپ بتائیں ہاں جی مجھے کیا چاہیے ہوگا عرے چاہیے ہوگی لیکن عرے تو میں نے وہ تو سٹیٹی کرے ہوتی ہے لیکن سٹیٹی کرے تو نہیں میں نے نہیں بنانا تو مجھے ڈانمی کرے بنانے کے لیے مجھے ایک پوائنٹر چاہیے اور وہ انٹ ٹائپ کا پوائنٹر ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور افکورس ایک سائز چاہیے جو میں یوزر سے انپوٹ کرواؤں گا ٹھیک ہے یا میں مینٹین کروں گا سٹراز نہیں ہوں ہاں جی ڈبل بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبل بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے ڈبلز لوڈ کروانے ہیں اگر آپ نے فلوٹنگ ویلیوز لوڈ کروانے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایک فنکشن بناتے ہیں اس کے نام ہوتے ہیں لوڈ ویز اچھا سوال یہ ہے کہ لوڈ ویز اس کو کیا کیا پیرامیٹر میں پاس ہوگا کس میں اس نے لوڈ کروا کے بھی جوانا ہے تو بیسی کے لئے اگر آپ تصویر دیکھیں تو تصویر کچھ یوں بننی چاہیے کہ یا یہ تصویر پلیز بہت سا دیکھنے کو یہ تصویر آپ لوگوں نے بنانی ہے آج کے بعد جتنے بھی اسائنمنٹ پر کس آئیں گے آپ کی آپ نے سب میں یہ تصویریں بنانی ہوگی اس کے بغیرے آپ کا کام نہیں چلے گا اور ہر ایک تصویر ڈیفرنٹ ہوگی ایڈرسز آپ کو ڈالنے ضروری ہیں اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ ٹھیک ٹین کنسیڈر ہوگے کیونکہ اگر آپ نے ایڈرسز ہی سے تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے ہر بندے نے اپنا اپنا کام کیا ہے تو بیسیکلی آپ کا جو پروگرم ہوتا ہے اس پروگرم کے چار سیگمنٹس ہوتے ہیں یہ جو آن لائن بیٹھے ملک نظر آ رہا ہے ڈیسر ڈیسر تو یہ اس کا آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا سٹیک سیگمنٹ ہوتا ہے یہاں پر ہیپ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیپ سیگمنٹ ہوتا ہے یہاں پر دو اور سیگمنٹ ہوتے ہیں فیلال میں کیونکہ نہیں جوز کر رہے ایک تھا گلوبل یا سٹیٹک سیگمنٹ بھی کہتے ہیں جو میں نے کل لاس کلاس میں بتایا تھا اور ایک ہوتا ہے کوڈ سیگمنٹ کوڈ سیگمنٹ میں چیز پڑھی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کے کوڈ کی ٹرانسلیشن پڑھی ہوتی ہے جو آپ کوڈ لکھتے ہیں وہ بیسیکلی یہاں پڑھا ہوتا ہے وہ اس سیگمنٹ میں پڑھا ہوتا ہے اور یہ ریڈ آن بھی ہوتا ہے اس کو چینج کرنے کی زیادت نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور یہ گلوبل سیگمنٹ ہوتا ہے اور یہ ہم بات بات کریں ٹھیک ہے پھل حال اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ جتنے بھی لوکل ویریبلز یا فنکشن کال اگر آپ کریں تو وہ ویریبل کہاں بنتے ہیں وہ بیسیکلی سٹیک سیگمنٹ پر جا کے بنتے ہیں ٹھیک ہے اس سیگمنٹ میں جا کے بنتے ہیں اور ہوتا کیا کہ یہ سٹیک ہے وہ اس طرح گروہ رہا ہوتا ہے تو سب سے نیچلی انٹری جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی مین کی ہوتی ہے مین میں آپ نے جو جو ویریبل بنایا ہوں گے وہ یہاں پڑھیں ٹھیک ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں تو مین میں آپ نے کتنے ویریبل بنائیں ہاں ہاں جی آپ بھی بتا سکتے ہیں پلیز بتائیں دو بنائیں ایک بیس ہے اور ایک سائز ہے تو بیس جو ہے یہ کتنے بائٹ کا ہوتا ہے اے وہ فور اور گو یہ کل دیکھ رہا ہوتا ہوں آئے ڈیائیں سامنے یا بیٹھے ہو ہیں مجھے تو میں نے پہلی بات کی کچھ دو لائٹس کیوں ہونکہ نے کیا مسکتے ہیں نظر نہیں آرہا بیٹ آف کرو موپی شروع بس ٹھیک ہے تو بسیقلی یہاں پر ایک ویز پڑھا ہوگا اور یہاں پر ایک سائز پڑھا ہوگا ٹھیک ہے یہ ویز ہے اور یہ ہی سائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ویز اور سائز دونوں یہاں پڑھا ہو ٹھیک ہے دونوں کتنے کتنے بائٹس کے ہیں فور بائٹس کے انٹیجر بھی فور بائٹ کمپائلر پر کام کر رہے ہیں تو وہ آٹھ بائٹ کا ایڈرس کرے گا ٹھیک ہے پرانے زمانے میں جو آپ کے کمپائلر ہوتے تھے وہ دو بائٹ کے بھی جنریٹ کرتے تھے ایک بائٹ کے بھی جنریٹ کرتے تھے ایڈرس کے آپ کی میمری کس طرح کی ہے ٹھیک ہے کتنے سائز کی میمری آپ نے اچھا اب فور ایکزامپل میں یہ لوڈ فنکشن کال کرتا ہوں لوڈ فنکشن میں کیا کروں گا جی بتائیں میں یہ لوڈ فنکشن میں کیا کیا پاس کروں اس نے بیسیکلی کر کے یہ بھیجنا ہے کہ یہ پروگرام ہے نا یہ پروگرام لوڈ کرنا ہے تو اس میں کتنے نمبر مائنس نائن نائنٹی نائن کو سٹور نہیں کروانا ہے تو کتنے نمبر ہیں پائیو نمبر ہیں تو بیسیکلی اس کے سائز میں فائیو آ جانا چاہیے اور اس ویز میں کیا ہونا چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں ویز میں کیا پڑھا ہو ویز میں ایک ایڈرس پڑھا ہو جو کے پوائنٹ کر رہا ہو ہیپ میں ایک کنٹیگوز میمری کی طرف اور یہاں پر بیسیکلی پانچ بلکس ہوں گے ایوری بلکس بل بھی افور بائٹ اور اس کے اپنے ایڈرسز ہوں گے تو لیٹس آپ کو ایڈریسز دکھاؤں گا ٹھیک ہے اور اس میں ایڈریس کون سا پڑھا ہوگا 0x10 پڑھا ہو ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر ویلیوز کیا پڑھی ہوگی بتائیں مجھے 45-374-760-15 تو یہاں پڑھا ہونا چاہیے 45 ہاں جی بتائیں مائنس 374-760 اور 15 یہ ویلیوز کی اندر پڑھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ بات سمجھنا آگیا یہ ہے پکچر جو آپ لوگوں نے ڈراؤ کر دی تھے اس سوال میں ٹھیک ہے اور آپ کی پروگرام کی آؤٹپوٹ بھی آپ نے دکھانی تھی کہ اس طرح سے آؤٹپوٹ آنی چاہیے اس کی ایڈریسز بھی آؤٹپوٹ چاہیے میں بھی دکھاتا ہوں آپ ٹھیک ہے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اچھا یہ کام کرنے کے لیے مجھے بتائیں کیا یہ دونوں پیرامیٹر بھیجنے چاہیے اچھا اس فنکشن کا کام کیا یہ دونوں کی دونوں کی ویلیوز کو سیٹ کر کے بھیجتا ہوں نا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایک تو اس پر کتنے پیرامیٹر جانے چاہیے دوسرا یہ کہ وہ جو پیرامیٹر ہوگے وہ بائی ریفرنس جانے چاہیے بائی ریفرنس پیرامیٹرز ہم تب بھیجتے ہیں جب جو پیرامیٹر میں ویریبل آپ نے بھیجیا انہی میں ویلیو رکھوا کے بھیجوانی ہے ٹھیک ہے اور اس کیس میں ہم نے پوائنٹر کو بھی ویلیو رکھوا کے بھیجوانی ہے اور جو سائز کا ویریبل ہے اس میں بھی ویلیو رکھوا کے بھیجوانی ہے اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم کر لیتے ہیں تو لوڈ میں بیسیکلی میں انٹ سٹیرک ایم پرسنٹ ویز بھیجواتا ہوں اور انٹ ایم پرسنٹ سائز بھیجواتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی اور آپ کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلا کیا کام یہ کرتے ہیں سائز کو is equal to zero کر دیتے ہیں ویز is equal to null ptr کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوائنٹر کو میں نے zero memory کی طرف initialize کروا دیا یہ اس کی پوائنٹر اگر null ptr ہو تو اس کو آپ safely delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی اوکے میں یہاں پر do لگاتا ہوں اور یہ while لگاتا ہوں یہ میں نے کیوں لگایا ہے اور by the way میں نے کتنی values read کرنی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے تب تک read کرنا ہے جب تک ڈی میں کیا نہ آجائے minus 99 minus 999 آجائے ٹھیک ہے نا تو میں نے تب تک اس loop کو چلانا ہے اور of course مجھے ایک if stream reader بنانا چاہیے اس کا نام ہونا چاہیے کیا اس نے ہمیں ایک ٹیکس ٹفائل بنانا لگا چاہیے ٹیز ڈٹ ٹی ڈٹ ٹی ٹی اٹھٹ ٹی ڈٹی ٹی 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 بٹھا ہوں آپ اس نے سوال پوچھا ہے سائز کو زیرو سے نیشلائز کیوں کیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کاپی کر لیا کاپی اور یہاں میں نے جا کر دیا پیسٹ ٹھیک ہے سائز کو زیرو سے نیشلائز میں نے کیوں کیا ہے اور یہاں میں کر دیتا ہوں ویز ڈاٹ ٹی ایکس ٹی ٹھیک ہو گیا اور یہ اس لیے دے رہا ہے کیونکہ میں نے اوپر آہ ایف سٹریم انکلوڈ نہیں کی ٹھیک ہے اوکی جی اوکی ہم کیا کرتے ہیں اس سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ریڈر کے ثروت ڈی میں ریڈ کرتے ہیں اور پھر کیا کریں گے ہم چیک کریں کہ ہی ڈی جو ہے وہ کیا نہ ہو مائنس نائن نائنٹی نائن نہ ہو اگر وہ مائنس نائن نائنٹی نائن نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جی کیا کریں گے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پہلے کیا ہے اسے پہلی پہلی دو لائنے جو ہیں میں نے اس میں کیا کیا ہے میں نے سائز کو زیرو کر دیا ہے ویز کو میں نے کیا کر دیا نال پی ٹی آر کر دیا تو بیسیکلی اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو میں نے سائز کو تو میں یہاں اب میں یہاں پہ بنا رہا ہوں کھر رہا دوبارہ سے یہ میری مین کی انٹری ہے نا اس میں میں نے یہ رو ویز ہے اس کو نال پی ٹی آر کیا ہوا یعنی زیرو کیا ہوا ہے اور جو سائز ہے اس کو بھی زیرو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب مجھے کیا کہنا چاہیے جب میں نے بیسیکلی پہلی ویلیو ریڈ کر لیے تو میں کیا کروں پہلی ویلیو ریڈ کرنے کے بعد مجھے کتنے سائز کی ارے بنانی چاہیے ہاں مجھے ایک سائز کی ارے بنانی چاہیے ٹھیک ہے پہلی دفعہ مجھے ایک سائز کی ارے بنانی چاہیے تھوڑا سا look ahead کر لو آئی کیا کرنا پڑے گا ہمیں دو سائز کی ارے بنانی پڑے گی پھر value تو میں نے ایک read کی ہوگی اس loop کی ایڈٹری کے اندر تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ تو size plus one تو مجھے کرنا پڑے گا لیکن ایک اور کام کرنا پڑے گا کہ پچھلی جو ویلیو میں نے read کر کے رکھوائی تھی اب مجھے دیکھو نا میں نے پہلے ایک سائز کی ارے بناؤں گا پھر میں دو سائز کی ارے بناؤں گا اسی ارے کا size change نہیں ہوسکتا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کے لیے آپ کو نئی میمری کرنی پڑے گی جس کا سائز ایک زیادہ ہوگا اور پھر پرانی ارے کو اس ارے کے اوپر کیا کرنا پڑے گا کاؤپی کرنا پڑے گا that's the flaw that's the biggest flaw ہاں جی کیا ہوئے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کیا کیا ہوں کیا کیا ہے you know تمنے کیا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہے کون جواب میں دو تم بھی دیکھ رہا تمہیں کی بات کر رہا ہوں یہ اسی رو میں جو جو ادھر مو کر کے آیا جو ادھر مو کر کے آیا تھا نا میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بھی تم نے کیا کیا ہے اوہ بھائی دعور تم سے نہیں کہہ رہا ہوں تم سے کہہ رہا ہوں میں کھڑا جاؤ تم تم کھڑا جاؤ ہاں جی تمہیں پتہ ہیں تم نے کیا کیا آپ نہیں کرنا ھا اوکے تو بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ ہم ہیپ سے ریکویٹس کر سکتے ہیں کہ تم نے کتنے سائز کے ارے چاہیے لیکن ہم چاہتے ہیں کیا ہیں ہم پہلے ہیپس سے ایک سائز کے ارے بنانا چاہتے ہیں پھر دو سائز کے ارے بنا چاہتے ہیں پھر تین سائز کے بنا چاہتے ہیں جب تک کہ وہ مائنس نائم نائنٹی نائم نہیں آجاتا ٹی ہے اور اس میں وہ ویلیو رکھوانا چاہتے ہیں اور جو پرانی رکھوائیو ویلیو ہے وہ بھی ہم نے مینٹین کرنی ہے ٹھیک ہے تو ہر نئی بننے والی ارے کو ہم کیا کریں تو imagine the following کہ یہ ویز ہے جو پہلے ہی اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے ایک اور ارے بنانی ہے جو کہ چھے سائز کی ٹھیک ہے جس میں پرانی تمام ویلیوز بھی آ جائیں اور جو نئی ویلیو ہے تی وہ فرق جامپل میں نے ادھر رکھ بانی ہے یہ دی ویلیو میں نے ادھر رکھ بانی ہے ٹھیک ہے تو سوال یہ ہے کہ ویز تو ادھر پوائنٹ کر رہا تھا یہ جو میں نے نئی ارے بنائی ہے میں اگر ویز کو فوراں ہی اگر ادھر پوائنٹ کروا دوں تو میری پرانی ارے جو ہے وہ کیا ہو جائے گی جو پوائنٹر ہے اگر میں اس پوائنٹر کو فوراں ہی ادھر پوائنٹ کروا دوں تو میرے پاس جو یہ والا ایڈریس تھا یہ کیا ہو جائے گا یہ لاؤسٹ ہو جائے گا یہ بات سمنا ہے تو ہم نے بیسیکلی کیا کرنا شاہیے جو ہم نئی ارے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کیا کریں جو نئی ارے بنائے اس کے ساتھ کیا کریں ہاں اس کو ہم کسی اور پوائنٹر کو اسائن کرتے ہیں تو ہم ایک بیسیکلی یہ جو لوڈ فنکشن ہے اس کے اندر ایک اور پوائنٹر بناتے ہیں اس کا نام رفتے ہیں ہی پرے اور یہ جو ہے وہ ادھر پوائنٹ کر رہا ہوں اور پھر کیا کریں گے اور پھر باری باری اس جگہ پر ہم یہ سارا کاپی کریں گے اور پھر نئی ویلیو کو یہاں پر کاپی کریں گے پھر کیا کریں گے پھر کیا کریں پرانی ڈیلیٹ کر دیں گے اور یہ جو نئی ارے بنی تھی ہی لیٹ سے وہ زیرو ایکس ایٹی پہ جا کے بنی تھی اور یہ بھی زیرو ایکس ایٹی ہو گیا تو یہ والا جو ایڈریس ہے وہ اس کو اسائن کر دیں اس سے کیا ہو جائے گا اب یہ جو ویز کی ارے ہے وہ اب اس کی اس طرف پوائنٹ کرنے کے بجائے آپ کہاں پوائنٹ کرنا شکریہ دیں گے اس کی طرف پوائنٹ کرنے شکریہ دیں گے یہ بات ہے کہ اب اگر ہی آپ تصویر نہیں بناتے اگر ہی آپ تصویر نہیں بنائیں گے تو آپ کو کلیر نہیں ہوگا یہ چیزیں بیک اینڈ پہ کیسے چلتے ہیں اور پلیز ایک دو دفعہ اگر آپ بنا لیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سو بیسیکلی آپ کے لیے کچھ ریکوارمنٹ تھی اور وہ ریکوارمنٹ یہ تھی تو لوگ اٹھ اس سو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پر ایک اور پوائنٹر بھی بناتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں ہی پرے ٹھیک ہے اور یہاں آتے کے ساتھ ہی پہلے ہی پرے کو الوگیٹ کرتا ہوں کتنا؟ جتنا پرانا سائز تھا اس سے ایک زیادہ ٹھیک ہے؟ اس سے میں نے ایک زیادہ سائز کی ہی پرے بنا دی پھر پرانی ارے کو اس پر کاپی کر دیا کیسی کیا؟ انٹ آئی اس ایکل ڈو زیرو آئی اس لیس دین سائز آئی پلس پلس اور پھر کیا کریں گے؟ جی بتائیں کیا کریں؟ جی ہی پرے کی آئیت ویلیو کو آسائن کر دو کیا؟ جو ویز کی ارے ہے اس کا آئیت ویلیو ٹھیک ہے؟ یہ ہم نے آسائن کر دیا اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد یہ کریں گے ڈیلیٹ کر دیں کس کو؟ ویز کو ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ جو پارٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے یہ پارٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے یہ بھلا پارٹ ٹھیک ہے؟ اور اب اس کو اس کی طرف پوائنٹ کر دو which means کیا کر دیں گے ہم؟ ویز کو پوائنٹ کر دو کس کی طرف؟ ہی پرے کی طرف اور ساتھ کیا کرو؟ سائز میں انکریمنٹ کر دو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ڈیلیٹ میک سینس؟ ڈیلیٹ میک سینس؟ ٹھیک ہے؟ یہ پارٹ جو میں نے کیا ہے یہ والا جو پارٹ اسے کہتے ہیں insert at end ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی تک insertion نہیں ہوئی insertion بھی کرنی باقی ہے کہ ہی پرے کہ کس index پر جا کے رکھ دیں؟ size index پر جا کے کیا رکھ دیں؟ یہ ڈی رکھوا دیں ٹھیک ہے؟ ہاں؟ 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 ہم نے آخری جگہ پر وہ ویلیو کو دکھوائی سکتا ہے وہ میں ماں پہ یہاں پر اکھپا آتا ہے اچھا؟ دوبارہ کھڑ دو ہاں بھی سمجھ میں آیا؟ ہاں؟ سمجھ میں آگیا کہ نہیں آیا؟ پرومس؟ بیٹھ ہاں؟ ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ویری گوڈ پوائنٹ ڈیلیٹ کرنے سے ہی ہوتا ہے یہ جو لائن جب ایکسکوٹ ہوتی ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی یہ جو ڈیز ہے وہ جس لوکیشن پہ پہلے پوائنٹ کر رہا تھا وہ میموری یہاں سے ریلیز ہو جائے گی تو جیسے کریں یہ جو میموری ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو فریلی اویلیبل ہے اب آپ دوبارہ وہاں پہ کچھ ایلوکیٹ کرنا چاہیں تو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ میک سینس؟ سو یہ رکھیں جی اب ہم ایک کام اور کرتے ہیں یہاں پر ایک فنکشن لکھتے ہیں جی جی بتائیں بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے ویز جس جگہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ کہ ہی پرے سوال یہ کیا کہ یہ لائن کا مطلب کیا ہے؟ اس لائن کا مطلب بیسیکلی یہ ہے کہ ہی پرے جس ایڈرس کو پوائنٹ کر رہا ہے اس سے آئی انڈیکس آگے جاؤ اور اس کو کرو ڈی ریفرنس ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر کیا کر دو ویز کیے سے پلس آئی جاؤ اور یہاں سے جا کے اس کو کرو ڈی ریفرنس یہ ویلیو جا کے رکھوا ہے ٹھیک ہے؟ یہ لوب چلتا ہے فرم پر آئی کی ویلیو شروع میں کیا ہے؟ زیرو ہے ٹھیک ہے نا؟ تو بیسیکلی ایچ ای جس جگہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کو ڈی ریفرنس کرو اور وہاں پر رکھواؤ کیا جہاں وی ایس پوائنٹ کر رہا ہے وہ؟ تو یہ پہلی ویلیو یہاں پر کاپی ہو جائے گی پورٹی فائیو یہاں کاپی ہو جائے گی اور اب یہ دوسری دفعہ یہ چلے گا تو آئی کی ویلیو کیا ہوگی؟ ون ہوگی تو ایچ ای پلاس آئی چلے جائے گا یعنی بیسیکلی ایچ ای یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس سے پلاس ون کا مطلب ہے بیسیکلی یہاں پر زیرو ایکس ایٹی فور آگا ہے اس جگہ پر کیا رکھوا دو؟ یہاں اگلی ویلیو وہ رکھوا دو اگلی ویلیو کیا تھی یہاں پر؟ مائنس 37 یہاں پر مائنس 37 سیکھے؟ سر وی آئی میں تو بھی ویلیو آئی نہیں ہی پیلکل تو پہلی دفعہ سوال اس نے یہ کیا ہے کہ پہلی دفعہ تو ویز میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں نل ہے تو پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہوگا کیوں مسئلہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ سائز کی ویلیو زیرو ہے؟ سائز پلاس ون کا مطلب کیا ہے؟ ایک سائز کی ایرے بنی اس کا مطلب کیا؟ یہ لوپ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ نہیں چلے گا پہلی دفعہ یہ لوب چلے گا ہی نہیں کیوں نہیں چلے گا کیونکہ سائز کی ویلیو زیرو ہے اور یہ اسی لیے نہیں چلے گا کیونکہ میں نے یہاں پر سائز کو زیرو سے انیشلائز کیا تھا اگر میں سائز کو زیرو سے انیشلائز نہ کرتا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ اس پر گاربیج ویلیو پڑی ہوتی وہ اور گاربیج میں لیٹ سے لیٹ سے کلاس ایٹی پڑا ہوتا تو وہ ایٹی دفعہ کچھ کاپی کر دیتا ایک گاربیج لوکیشن کو مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا یہ سمجھ میں آئی سب کو بات تو اسی لیے سائز کو زیرو کرنا ضرور نہیں تھا یہ کافی ہو گیا اچھا اب ایک ایک ایمپورنٹ بات یہ تھی کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ اس طرح آؤٹپٹ ہونی چاہیے کہ ہر ویلیو کے ساتھ اس کا ایڈریس بھی آؤٹپٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ یہ کس ایڈریس پہ یہ کس ایڈریس پہ یہ کس ایڈریس پہ تو ہمیں آپ کے سامنے یہ آئیڈریس بھی آؤٹپٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے سو ہمیں ایک ایسا کرتے ہیں ایک پرنٹ فنکشن بنا لیتے ہیں جو ارے کی ویلیوز آؤٹپٹ کرے اور ساتھ اس کو سو فار ایمپل وائیڈ پرنٹ ویڈ ویڈ ایڈریس ٹھیک ہے انٹ سٹیرک ویز انٹ سائز ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سو لوگ اٹس سب سے پہلے ہم ویز آؤٹپٹ کریں گے کہ وی کے اندر کیا پڑھا تو سی آؤٹ یہ دیکھیں ویز دیس ویز میں کیا پڑھا ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ ٹھیک ہے یہ بات سننے آگے اچھا اس کے بعد کیا کریں بلکہ ایک کام ہم اور بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ایک اس کا نام بھی ڈسپلی کروا دیں سو ارے نیم ٹھیک ہے سو یہ ہم ڈسپلی کر رہا ہاتے ہیں اور یہاں پر ہم ڈسپلی کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی جو ارے ڈسپلی کروانی ہے اس کا نام بھی ساتھ ہی پیرامیٹر میں پاس کرتے ہیں اور آپ کو میں نے کہا تھا کہ جو ارے کا نام اگر آپ بھیجیں گے ڈبل کوٹ کے اندر وہ کونسٹنٹ کرکٹر پونٹر ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ جو ڈبل کوٹ میں آپ جو بھی چیز بھیجتے ہیں وہ کہاں جا کے بنتی ہے کونسے سیگونٹ میں جا کے بنتی ہے وہ کورٹ سیگونٹ میں بنتی ہے وہ ریڈ آن لی ہوتی ہے تو پہلے ہم اس کا نام ڈسپلی کر دیں گے پھر ہم یہ کر دیں گے اس سے پہلے وہ اپنا ایڈرس ڈسپلی کرتا ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں اس ارے کو ڈسپلی کروں اور ساتھ کیا کروں اس کے ایڈرس بھی ڈسپلی کرتا ہوں تو یہاں پہ لکھتے ہیں انٹ آئیز ایکوڈو زیرو آئیز لیس تین سائز شاباش آئی پلاس پلاس اور یہاں کرتے ہیں میں لکھتا ہوں سی آؤٹ ہاں جی ویز کی آئیت ویلیو کو ڈسپلی کریں ساتھ بریکٹ لگائے ساتھ کیا کریں ویز پلاس آئی کو ڈسپلی کریں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے سر ویز کی ارے زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے مین وہ ویلیوز کو زیرو سے ہی شو کرانا شروع کر دے گا اور جو ایڈرس ہے وہ تو زیرو سے شو نہیں ہوتا وہ ون سے سٹارٹ ہوگا جب ویز کے ساتھ آئی ایڈ ہوگا نہیں وہ بھی زیرو سے شروع ہوتا ہے وہ بھی زیرو سے شروع ہوتا ہے جو ویلیو ہے وہ ویز کے زیرو تھی انڈیکس پر پڑی ہوتی ہے اور جو ایڈرس ہے وہ بھی وی ایس پلس زیرو پر پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلا ایڈرس ہوتا ہے نا سپسے پر یہ ایک پوائنٹر ہے یہ ایک پوائنٹر ہے جس کو لیٹس سے زیرو ایکس ون زیرو سائن ہوگا ہوتا ہے تو یہ ایک ایڈرس ہے اور اس کا نام ہے زیرو ایکس ون زیرو اور یہ لیٹس سے میں نے تین یا چار ویلیوز ڈالیں تو اگلا ایڈرس ہے لیٹس سے زیرو ایکس ون فور کیونکہ انٹیجر ٹائپ کا ہے اور پھر ہوتا ہے جیرو ایکس ون ایٹ اور پھر ہوتا ہے جیرو ایکس ون سی سمتنگ لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے یہ وی ایس پلس زیرو ہے یہ کونسے ایڈرس ہے یہ بی ایس پلس ون ہے یہ کیا ہے یہ بی ایس پلس ٹو ہے یہ کیا ہے ڈری ایس پلس تھری ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ایڈرس کہ ڈیسپلے کروں گا то بیسی کے لیے ہیں یہ ڈیسپلے ہوگا زیرو ایکس ون زیرو ایکس ون فور زیرو ایکس ون ایٹ اگر میں نے اس کی ولیو ڈسپلے کھ apostles کے دو طریقے ہیں کیا طریقہ پہلا طریقہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ سٹار لگا گیا یعنی کیا وی ایس پلس زیرو سٹار یا وی ایس پلس ون سٹار یا ایسی کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے وی ایس بریکٹ زیرو یا وی ایس بریکٹ ون اور آخری جو ہوگی وہ کیا ہوگی وی ایس ڈازٹ میک سینس ڈازٹ میک سینس ٹھیک ہے تو یہی میں آپ کے سامنے کہتا ہے یہ کیا ڈسپلی کروارا ہے یہ ایڈرس ڈسپلی کروارا ہے اسی کو ڈسپلی کروانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ میں یہ کہہ دوں جی یہ سمجھ میں آئی یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ وی ایس آئی ایس پہ جاؤ اور اس کا ایڈرس ڈسپلی کر دے that is also the same thing ٹھیک ہے does it make sense you can also say وی ایس پلس آئی یا آپ کہہ دے وی ایس آئی کا ایڈرس ڈسپلی کروارا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایڈرس ڈسپلی ہو جائے گا یہاں پر میں یہ بریکٹ لگا دیتا ہوں اور ساتھ سپیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے and now look at the following اگر میں نے اس پروگرام میں جا کر میں چاہتا ہوں کہ میری ارے کیا ہوتی جا رہی ہے اس کا میں ایڈرس میں ڈسپلی بھی کروں تو میں یہاں کے ہاں پہ ڈسپلی کروارا ہوں پہاں بھی print with addresses اس کا نام کیا ہے جی ویز نام ہے اس کا ویز پاس کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں size پاس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے and now look at this میں load پاس کرتا ہوں اس کا نام ویز رکھتا ہوں اور یہاں پہ میں size دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے یہ چلتا اچھا اس کا نام میں نے تب بھی پاس کیا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا نام کیا ہے ال capital item ال چھوٹا ٹھیک ہے تو میں اسے اب execute کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دفعہ اچھا میں ایک منٹس آخر میں جا کے نا مجھے ایک دفعہ اینڈل کر دینا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دفعہ یہ see out and you can actually see کہ میرا جو ویز ہے نا وہ ہر دفعہ اپ ڈیٹ ہو سا کیوں اپ ڈیٹ ہوگا کیا ہر دفعہ وہ نئی ہیپ میموری کو پوائنٹ کرے گا وہ نئی ہیپ میموری کو پوائنٹ کرے گا so look at this یہ دیکھیں پہلے ویز یہاں پر ہے اور یہ ہے مموری ملی ہے وہ کون سے والی ملی ہے وہ یہ والی ملی ہے اور اگلی دفعہ مموریز کو اور کوئی ملی ہے اور دیکھیں آپ میں ہر ایک کی جو ایڈرس سے وہ چار چار کے ڈیفرنس ہیں you can actually see that یہ ایف زیرو ہے یہ ایف پور ہے یہ ایف ایٹ ادھر آجائیں پھر دوبارہ اس کو نئی اریک ارے ملتی ہے تو یہ ڈی زیرو ڈی 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 تو اس طرح آپ چاہیں میں آپ کے سامنے سے تصویر بناتا ہوں تو یہ دیکھیں جی میں تصویر بناتا ہوں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ میں آپ کے سامنے تصویر بناتا ہوں تصویر کیسے بنائیں گے بناتے ہیں مجھے تصویر کیا بنے گی اس کی تو یہ میری میمری ہے ٹیک ہے جو ویز ہے آخر میں ویز کی شفصویر کیا بنی ہے ویز میں کیا پڑا ہوا ہے اور سائز میں کیا پڑا رہتا ہے مجھے ویز میں فائی ویز میں سائز ہے سائز میں فائیو ہے اور ویز میں کس کا ایڈرس پڑا ہوا ہے یہ ایڈرس ہے یہ کونسا ایڈرس ہے آخر میں کونسا ایڈرس آیا ہے بتا دیں zero one two e c b one zero so you have to write that ایڈرس ہے کیا ہوں دے گا zero میں نے چھوٹا لگ گیا میں دوبارہ سیاں بڑا دیکھتا ہوں ٹیک ہے مجھائی برا مجھائی آپ ایک ایڈرس ایڈرس آپ کبا ہے یہ آپ کا مین ہے مین میں یہ آپ کا ویس پڑا ہوا ہے اور یہ آپ کا سائز ہے ٹھیک ہے سائز میں بیٹا کیا ویلیو ہے فائیو ہاں جی ویس میں کیا ویلیو ہے جی بی ون زیرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ دیمی شک بی ون زیرو آپ بیشک پورا بھی لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اب دیکھیں یہ جو یہ ویلیوز ہیں یہ یہ پر پڑی ہوئی ہیں چار بلوک ہیں ایک دو تین چار اس میں پہلے والے کا ایڈرس ہے بی ون زیرو وہی ہوگا جو اس میں پڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا بی ون زیرو اب اداست میں اگلے کا ایڈرس کیا ہونو چاہیے بی ون فور اس کا بی ون ایٹ اس کا بی ون سی اور دیکھیں یہی ہے بی ون زیرو ون فور ون ایٹ ون سی اور آخر این ہے وہ ٹو زیرو ہے تو بیسی کری یہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بی ٹو زیرو ہے ڈسٹ میک سنس تو اس طرح تصویر بنانی ہوتی ہے اس میں اس کے ایڈرس ڈال دائیں ڈسٹ میک سنس چیک ہے ڈسٹ میک سنس صحیح ہے تو اچھا اور اس میں افکورس آپ چاہیں تو ویلیوز بھی ڈال سکتے ہیں ویلیوز ڈالیں گا مطلب کیا ہے یہاں 45 پڑھا ہے یہاں مائنس 37 پڑھا ہے یہاں فور پڑھا ہے یہاں سیون سکسٹی پڑھا ہے اور یہاں پر 15 پڑھا ہے اب میری بات بہت سنیں اب اگر یہ آپ ایڈرس نہیں لکھتے اگر آپ ایڈرس نہیں لکھتے آپ کو ایکزیم میں آپ لوگوں کا ایکزیم ہم سیکنڈ ایکزیم سیٹڈے کو دوبارہ لے رہے ہیں اور جو مرا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایڈرس نہیں لکھتے آپ نے صرف اگر ویلیوز لکھتی ہیں تو پھر ہمیں آپ کو کوئی ماس نہیں لکھتے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے بیٹا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اور ایک اور بات آپ کا آپ جو جو کمپائلر یوز کرے گا جو جو اپنا پیسی یوز کرے گا ہر دفعہ جب وہ چلاتے اس کے ایڈرس دیفرنٹ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایڈرس جب ڈیفرنٹ آتے ہیں تو اس کے اور اس سے ہم چیٹنگ پکھڑتے ہیں کسی بھی دو بندوں کے ایڈرس سیم نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پروگرام بیسی کریں یہ ریم پہ ایڈرس ہیں سو آپ کے آپ کے کہ وہ دونوں کے دونوں سیم جگہ پر لوگ پہ ٹھوڑ رہے ہیں تو دسیس ہاؤگوی وی 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 کیسی ڈیف یہ بات سمجھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پکڑ نہیں سکتے ہیں ہمیں محنت زیادہ کرنے ہی پڑے گی ٹھیک ہے اور ہمیں محنت کرنے ہی آتی ہے تو آپ سکیپ نہیں کر سکتے بڑی سیمپل چی بات ٹھیک ہے تو پلیس ٹاپ چیٹنگ اگر آپ چیٹنگ کریں گے آپ پکڑے جائیں گے اور آپ بری طرح سے سے ناکام ہوگی اور یہ آپ دیکھیں یہ میموریز بغیر اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پونٹرز کی گیم سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک دفعہ سمجھ لیں گے آپ کو صاحب کی زندگی آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو ہم نے کام کیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ انسٹرٹ اینڈ کرتا ہے ریکوارمنٹ یہ نہیں تھی ریکوارمنٹ کیا تھی ہم نے تو سوٹیڈ آرڈر میں انسٹرٹ اینشن کرنی تھی تو ہم کیا کریں اب یہ سوا میں تو انسٹرشن ہم نے ایسی تو نہیں کرنی تھی یہ جو میں نے کوڑ لکھا ہے یہ تو بیکار ہے یو تو ہم نے انسٹرٹ ایکینڈ کروئے انسٹرٹ ایک ان't تو کرنا ہی نہیں تھا ہاں جی کیا کرنا تھا یہ بتائیں انسٹرٹ ہم نے انسٹرٹ کیسے کرنے تھی ہم نے انسٹرٹ کیسے کر رہے ہیں ہم نے انسٹرٹ کر دیت reversalان bites رسالہ منسٹرening species let's say کہ میں کہتا ہوں imagine this کہ یہ ویز ہے اور یہ سائز ہے سائز کی ویلیو بھی تک let's say 3 ہے اور ویز میں let's say 0x آگے جو بھی ہے بی 0 پڑا ہوا ہے تو بی 0 کا مطلب ہے یہاں پر 2 size کی 3 size کی قریہ پڑی دیئے ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ایڈرس ہے بی 0 اور یہ کیا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے اور یہاں پر let's say پہلے 3 values پڑی ہوئی ہیں let's say 10 اور 10 اور 5 اور آپ نے next value insert کرنی ہے جو کہ for example ہے 8 تو ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ basically یہ نئی عرے بنے کتنے سائز کی ہو شاہباش 4 size کی عرے ہو آپ بھی بولنے پلیز جو online ہے ہاں جی 4 size کی عرے ہو ٹھیک ہے یعنی یہ 4 ہو جانا چاہیے اور اس کا اپنا کوئی ایڈرس ہوگا let's say میں کہتا ہوں اس کو میں a0 پہ لیتا ہوں something کلتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا a4 a a8 اور ac something کلتا ہے ٹھیک ہے اور ہونا کیا چاہیے شروع میں یہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک ویز بنایا ہوگا ہم نے اور سواری ویز نہیں ہم نے ہی پرے بنائی ہوگی یہ اس جگہ پوائنٹ کر رہا ہوگا ہے نا جی value اس کیا رکھوانی ہے insert جو نئی value ہونے جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ d میں پڑی بھی ہے وہ کونسی value ہے وہ let's say value آٹھ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی بتائیں یہ value آ جانی چاہیے یہاں پہ پھر یہ value آ جانی چاہیے کہاں پہ جی یہاں پہ اب کیا ہونا چاہیے اب آٹھ value یہاں پہ آ جائے اور five value یہاں پہ آ جائے یہ کرنا ہے ٹھیک ہوگیا does it make sense یہ کرنا ہے یہ کیسے کرنا ہے اب اس کے بہت سارے طریقے اگین چیٹنگ بکڑنے کے طریقے میں ابھی آپ کو دو یا تین طریقے تو بتاتا ہوں کہ میں کیسے کر سکتا ہوں ایک طریقہ کیا ہے کہ میں کیا کروں میں تب تک کوپی کرتا رہوں جب تک کہ ایسا element نہیں آتا جو کہ اس سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تب تک میں اس میں کوپی کرتا رہوں ٹھیک ہے تو فرد اپل میں کروں گا کیا اور تو اور اور جب آپ جب وہاں تک کوپی کر لے تو وہاں پہ رک جائے وہاں رک جائے اور پھر کیا کرے ہاں پھر اس کو ڈی کو یہاں پہ کوپی کرے پھر جتنے رہ گئے ہیں باقی وہ باقی اس جگہ پہ کوپی کرے یہ سب کو سمجھ نہیں آئی بات everybody understand ٹھیک ہے so look at this میں آپ کے ساتھ میں کوڈ ڈکھتا ہوں اب میں ایسا سے نہیں کوڈ کر رہا اب میں کیا کر رہا جی یہاں بے لوب کر رہا of course i should be less than size یہ تو ہونا چاہیے ساتھ اس کے ایک اور condition ہوگی چاہیے وہ کیا condition ہوگی چاہیے کہ ویز میں کی آئیت ویلیو جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے وہ بڑی ہونی چاہیے کس سے ڈی سے جب تک وہ اس سے بڑی آ رہی ہے تب تک تم اس کے اندر جاتے گا does it make sense اچھا اور of course یہ end لگے گا ٹھیک ہے does it make sense ہاں جی اچھا اب ہمیں اب بیٹے بات سنو جب یہ لوپ ختم ہوگا تو یہ کتنی ویلیوز کوپی کرے گا کیا وہ تمام ویلیوز کوپی کرتے گا نہیں basically وہ وہاں پر آکے رک جائے گا جہاں پر جہاں پر اس نے insertion کرنی ہے does it make sense اور ہمیں مجھے اب وہ آئی چاہیے مجھے وہ والا آئی چاہیے جس جگہ پر insertion ہونی ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں اس لوپ کے یہ دو میں نے انٹ آئی بنایا ہے اس آئی کو میں لوپ سے باہر بنا دیتا باہر کیوں بناتے ہیں تاکہ لوپ کے باہر yes you're right لوپ کے باہر اسے access کر سکے ٹھیک ہے ورنہ وہ لوپ کا variable لوپ کے اندر ہی destroy ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا یہاں پہ یہاں پہ یہ پر ہے کہ اب جب باہر آگئے ہو تو اس جگہ پہ آکے کیا کرو جی بتائیں اس جگہ پر آکے کیا کرو ڈی کی ویلی یہ بات سنوڑا اور اب میں یہاں پہ اس کو ہٹا رہا ہوں ٹھیک ہے ہن جی اب کیا کریں ایک فور فور لوپ شروع کرو جی اب کیا کریں ہاں جی یہاں پہ آپ پائے گا مضابق یہ میں دوبارہ سے ایک تو کام یہ کرتا ہوں integer j is equal to look at this look at this look at this j کو میں assign کرتا ہوں i plus one ٹھیک ہے کیونکہ is پہ value آ چکی بھی ہے اچھا condition اب بھی وہی لگاتا ہوں i is less than size کی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ بیسیکلی مجھے اسی پرانی ray میں ہی go through کرنا ہے اور دیکھیں میں plus plus اب اب بھی i کو کر رہا ہوں اور ساتھ میں j کو بھی plus plus کرتا ہوں دی آنلی ڈیفرنس is کہ آئی جو ہے وہ پرانی ray میں access کر رہا ہے اور جو جے ہے وہ نئی ray میں access کر رہا ہے اور جے آئی سے ایک آگ اور وہی کیوں 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 یہ index ہے second لیکن ادھر جو ہے اس کا index کون سا بنتا ہے index بنتا ہے three does it make sense so دونوں میں آگے جتنے بھی ray ہوگی وہ ساری copy کرنی پڑے گی لیکن جو آئی ہے وہ جے سے ایک پیچھے چل رہا ہوگا بات سمنا ایک یہ طریقہ ہے copy کرنی اور ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ کریں گے کہ ایچ اے کے جے کے اوپر بکھوائیں گے ایچ اے 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 سنس اے 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 طریقہ ہے اور میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا دس واس دو مین کرکس آف یور پروگرم جی اکثر بچوں نے یہاں پہ کیا اور اسی لیے چیٹنگ میں پکڑ گئے اکثر بچوں نے کیا کیا ہم لوڈ انسرٹ کروایا آخر جا کے سوال ہی غلط ہے تو کہا ہی نہیں کیا تھا آپ کو کہا یہ گیا تھا کہ آپ نے سورٹڈ آرڈر مین سورٹ کرنا ہے سورٹ مینٹین کرنا ہے سورٹ نہیں کرنا ہے سورٹ ٹھیک ہے سورٹ سورٹ سب کو سمجھ میں آگے آپ سب پوش رہو جو آن لائن با آن لائن با آخر کرس ایڈرس ڈسپلے کروان چاہتے کروا سکتے ایسی کو کرنے کا ایک اور طریق یہ ہے سو لوگ at this i like that one بیکٹر ٹھیک ہے اور میں دیکھیں کیا کرتا ہوں سو لوگ اٹھ اسی کو میں ایک اور طریقے سے کرتا ہوں اور طریقے کار دیکھیں کیا ہے میں یہاں پر ایک آئی بناتا ہوں جس کو میں زیرو سینشلائز کرتا ہوں اور ایک جے بناتا ہوں جس کو میں زیرو سینشلائز کرتا ہوں اور میں کروں کیا فورلوپ انٹیجر آئے ڈیسی کو ڈیرو آئی ڈیسی 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 ڈو اے بلکہ ایک کام کرتے ہیں یہ ہے ہیپر اے انڈیکس اور یہ ہے ہی ٹھیک ہے اچھا میرا سوال یہ ہے کہ ہیپر اے انڈیکس نے کتنی نفع چلنا ہے سائز پلس ون دفعہ تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں لیس دن سائز پلس ون ٹھیک ہے یہ سب کو سمجھ میں آگئی بات اچھا آپ دیکھ رہا میں کیا کرتا ہوں میں کرتا ہی ہوں look at the following یہاں پہ میں جے بناتا ہوں اس کی بیٹھ رکھتا ہوں کیا ٹھیک ہے is equal to zero صحیح ہے and now what i do is the following ڈیس کی دیکھنا ہوں اور سے دیکھنا آپ نے ڈیس کی اچھ ایک کہ جیتھ ہینڈیکس پہ sorry not these کو میں sorry یہ ایچ آئی ہے اور یہ اس کو میں آئی کردیلتا ہوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں ہاں جی چیک کریں کہ we these کے میں آئی ایلیمنٹ کو چیک کرتا ہوں میں کہتا ہوں کیا وہ وییلیو گریٹر دن ڈی ہے اگر وہ greater than d ہے تو اس نے تو ویڈیز رکھی جانی ہے تو میں اس کے heap array کے heap index کے اوپر جا کے کیا رکھواتا ہوں یہ ویز کا آئیت index رکھواتا ہوں پرسات کرتا ہوں آئی پلاس پلاس آئی پلاس کا مطلب کیا ہے اب ایسا کرنا next value کو تمہیں insert کرنا تیک ہے جی اگر وہ less than نہیں ہے تو کیا کرے جی جی تو پہلی دفعہ کچھ اور ہونے otherwise کچھ اور ہونے جی sorry جی پہلے ہم d رکھ بنا چاہتی ساتھ ایک اور کام بھی کرنا چاہتے جی میں دیکھ رہا ہے مسئلہ کیا ہوگا میں یہاں پہ ہی پرے کے ایچ آئے index پہ پہلے میں ڈی رکھ باؤں گا آپ کا نام کہا بیٹا شہریار پہلے ڈی رکھوا دو اور ڈی تو رکھا گیا اب دوبارہ اس ڈی نے کبھی رکھا جانے نہیں رکھا جانے تو ہم ایک کام اور کر دیتے ہیں یہاں پہ ایک بھول رکھ دیتے ہیں جس کا نام رکھتے ہیں inserted اور اس کی ویلی شروع میں کر دیتے ہیں false اور ایسے ہی وہ insert ہو جائے ہم نہ inserted کی ویلیو پرو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے آپ وہ رکھا جا چکا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی so now look at this ہم کیا کریں جی کیا کریں ہاں اب ہم else کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کیا جی inserted sorry inserted if not inserted تو تم insert کر دیتے ہیں یہ بس سنا otherwise کیا کرو otherwise کیا کرو جی otherwise کیا کرو جی otherwise کیا کرو سمپل سا کام کرو ہائے کی ہائے index پہ جائے گا رکھوا دو ویس کا آئی ایتھ انڈیکس پہ دو جی یہ بات سمجھے کیونکہ بڑا آپ نے پہلی دفعہ تو جب پہلی ایسی ویلیو آتی ہے جو کہ جو ڈی سے چھوٹی ہے پہلی ایسی ویلیو آتی ہے جو ڈی سے چھوٹی ہے تو اس قسم میں تو آپ نے ڈی رکھوانا ہے لیکن اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی ویلیو آتی ہے تو پھر آپ نے پرانی ویلیو ہی رکھوانا ہے does it make sense yeah it doesn't make sense سو پہلی دفعہ ایسی ویلیو آتی ہے جو کس سے چھوٹی ہے اس قسم میں آپ نے جو ڈی ہے جو یہ تھا وہ رکھوانا ہے اور اگلی دفعہ جب آئے گیا تو انسٹ کر چکا ہوگا تو پھر آپ وہ یہ فائیو ویلیو ہوئی فائیو آن ورڈ ویلیوز ہی رکھوائی جانی چاہیے جی یہ کوئی نے ٹھیک کیا یا غلط کیا اس میں شاید ایک چھوٹا سا چیک رہتا ہے جی اس میں چھوٹا سا چیک رہتا ہے can anybody guess the problem perhaps there is a problem maybe now problem ہاں جی ہمیں نا ہمیشہ تین چیزیں چیک کر دیں چاہیے جب بھی اس طرح کے problem اگر ہم نے front پر ایڈ کرنا ہو اگر ہم نے middle میں کہیں ایڈ کرنا ہو اگر ہم نے اگر اگر front پر ایڈ کرنا ہو تو پہلی دفعہ کیا ہو جائے گا پہلی دفعہ کیا ہو جائے گا front پر ایڈ ہونے کا مطلب کیا case کون تو بنتا ہے کہ میں نے for example جو ویلیو انسرٹ کرنی تھی وہ اٹھائیس تھی ٹھیک ہے اٹھائیس ویلیو اگر میں ایڈ کروں گا تو وہ کہاں ایڈ ہوگی وہ یہاں پر ایڈ ہوگی ایسی ہوگا نا تو اس case میں کیا ہوگا یہ if چلے گا یہ if نہیں چلے گا یہاں آئے گا وہ zero th index پر ڈی رکھوائے گا insert it کو true کر دے گا آئی میں increment کرے گا نہیں کرے گا اور loop دوبارہ چلے گا اگلی دفعہ یہ condition پھر false ہوگی لیکن اب وہ اس کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور نیچے والا جو if ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا اور ساری values the nice thing about this idea is it has one for loop but conditions تھوڑی سے زیادہ ہیں middle میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ وہ چھوٹا ہی چلتا ہے آخر میں چیک کر لیتے ہیں اگر میں آخر میں value insert کرنی ہو تو اس کے اس میں کیا ہو now i'm in trouble why i'm in trouble اور وہ چیک میں نے نہیں لگایا دیکھتے ہیں کیا سے let's say کہ جو array تھی نا اس کے end پہ insertion ہونے تھی یا یہاں پہ insertion ہونے let's say میں نے مائنس ٹونٹی ایٹ ایٹ کیا تو مائنس ٹونٹی ایٹ کیدھا آئے گا مائنس ٹونٹی ایٹ نے آنا تھا یہاں پہ سب سے end میں جا کے یہاں پہ جا کے کچھ ساکتے ہیں تو اب ایک بات سنے غور سے so let's say یہ value پہلے پڑی دیجئے کیا کہ value سنے پہلے 20 10 اور 5 اور جو اگلی value آ رہی ہے وہ ہے مائنس ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں جی چار سائز کی array بنی ٹھیک ہے ہاں جی بتائیں کیا ہو رہا ہے یہ i ہے جو چل رہا ہے اور یہ ہے hi جو چل رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہاں point کر رہا تھا یہ یہاں point ٹھیک ہے یہاں سے یہ یہاں پر آئے گا یہاں سے یہ یہاں پر آئے گا دونوں ساں سے چلتے جا رہے ہیں copy ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی تک تو else میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ سائز چھوٹی values آ رہی ہیں مسئلہ ہو گیا can you see the problem کہ آپ جب وہ آخری اس سے اوپر والے loop میں چلنا کتن دفعہ ہے size plus one دفعہ وہ ہی پرے میں copy کر رہے ہیں تم نے اس کے size دفعہ چلا ہے تو یہ ایک زیادہ دفعہ چلے گا اور اس کے مسئلہ کیا ہو جائے گا وہ اس جگہ پر کیا copy کرنے کی کوشش کرے گا ایک ایسی value جو کہ اس array کا حصہ ہے ہی نہیں اس جگہ پر ایک اور condition لگا دیں کیا condition لگا دیں i should be what less than size and اگر یہ کیس ہوا تو بھی یہ else میں جائے گا اور else میں کیونکہ پہلی دفعہ insertion ہونے کے لیے آ رہی ہے تو inserted false ہوگا اور یہ یہاں پر آکے value insertable now this code is complete یہ بات سننے everybody understand so now let's check it کہ یہ program ہمارا ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا let's see اور یہاں جا کر ہم اس کو print یہاں نہیں کرواتے آخر میں ٹھیک ہے is it correct is it correct پرش اچھے پرش اچھے ہم نے پہلا سوال کر لیے دوسرا سوال کر لیے ٹھیک ہے and i think that was the trickiest question باکی سائر سوال بڑے easy تھے لیکن یہ question حالان کہ ایک loop ہے لیکن trick ہے ٹھیک ہے ڈی یہ آن لاین بیٹھے میں ہوئی بڑھا ایک پنی آپ لوگوں کوئی دھری ہیں آپ کوئی شو ہے بتا اتیا ہم نے کیا کیا چیزے سیکھی ہیں یہ بھی دیکھ لیں ہم نے سنگل ڈیمنشن ارے بنانا سیکھی ہے ہیپ کے اوپر اس کے ایڈرسز کیسے ڈسپلے کرواتے ہیں وہ سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ایک مزداد چیز سکھی ہے کہ insert at end کیا ہوتا ہے اور insert in the middle کیسے کر سکتا ہے اب اس کے سارے ویڈینٹس ہمیں دیکھ لیں ٹھیک ہے everybody understand ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں question number one کی طرف question one کی requirement کچھ یہ تھی so look at this end اس کو کر دیتے ہیں name of question one question two sorry ڈی ڈی انٹ name ہاں جی return zero جی اس سوال میں کہا کیا گیا ہے اس سوال میں کہا یہ گیا ہے کہ ہم نے special even indexes return کروانے ہیں ٹھیک ہے تو special even indexes کچھ لوگوں کو special even indexes کہا گیا تھا کچھ لوگ کو special prime کہا گیا تھا तो let's say میں نے ایک اس کا ویڈنٹ بنا رہا ہوں کیا جسے میں نے صرف سے prime numbers return کروانے ہیں ٹھیک ہے اب prime numbers return کروانے کے لئے مجھے basicly ایک you should be able to to guess this thing time کہ ایک مجھے function چاہیے چاہیے جو یہ بتا سکے کہ ایک number جو ہے وہ prime ہے یا نہیں اب دیکھیں بہت افسوس کی بات افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی ایسے student تھے جن کو ملا ہوا تھا code کہ prime indexes نکالو اور انہوں نے code جو submit کروایا ہے وہ prime وہ special evens control function لکھا ہے is even کا اور اس کے اندر چیٹنگ بھی کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے ایک افسوس کی بات ہے ایک شخص ہے چلو میں تو بیسی بارے قانون بات یہ کہ یہ ڈی ایز نے سب محنت کی تھی لیکن ہم سب نے مل کر آپ لوگوں پر ایک محنت کی تھی یعنی اتنا تو ہم deserve کرتے تھے یا کہ آپ ٹیز جو لکھ رہے ہیں ان کو پتا تو کہ کیا لکھ رہے ہیں آپ نے function لکھا is even code اندر is prime کا لکھا ہو کتنے افسوس کی بات جنہیں آپ بتائیں نا ایک مجھے باب بتائیں آپ ہماری جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور آپ بتائیں کہ آپ سے یہ برداشت ہوگا کہ آپ نے ڈیڑھ مہینہ دن رات ایک کر کے ایک بچوں کے لیے کوشش کی ہے آپ یہ نا افسارے کے سارے کورس کو redesign کر دیا اور آپ ان کے لیے میند کر رہے ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں پر آپ کو یہ بات ملتی کہ is even کا function جو ہے اس میں is prime record لکھا ہے ڈو بی ڈیزر دس ہم اپنے آپ کو کیوں فیل اور مات کھیں میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو فیل کیوں نہ کہوں کہ میں یہ بھی نہیں سکھا سکھا لکھوں یہ بڑی افسوسناک بات تھی اچھا اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نا اگر ٹو ڈیمینشن ورلڈ کریئٹ کرنے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑا سنگل ڈیمینشن ورلڈ کو کریئٹ کرنے کے لیے مجھے ایک پوائنٹر چلیتا ہے ٹھیک ہے سو لک اٹ ڈس اچھا اگر میں نے ایک سنگل ڈیمینشن ارے بنانی ہوں یہاں پر تو اس کے لیے مجھے کس ٹائپس آر اس میں ہر ویلیو ایک انٹیجر پڑی گیا یہ بھی انٹیجر ہے تمام ویلیو اس کو کریئٹ کرنے کے لیے مجھے کون سا پوائنٹر چاہیے گا ہاں یہ مجھے ایک انٹیجر پوائنٹر چاہیے گا ڈو یو اگری اور لیکن میں نے اب ایک ارے نہیں بنانی میں نے میں نے ٹو ڈیمینشن ارے بنانی ہے تو یہ میری رو نمبر زیرو گا ہے یہ رو نمبر پھر میں ون بنانا چاہتا ہوں اس طرح میں ساری روز ایلوکیٹ کرنا چاہتا سوال یہ ہے کہ سیکنڈ کو بنانے کے لیے مجھے ایک اور پوائنٹر چاہیے ہوگا جو بارہ سیکنڈ کیچر پوائنٹر ہوگا تو میں کہتا ہوں کہ میں نے کے ارے بنانی ہے تو مجھے یہ کتنے پوائنٹر اس جگہ چاہیے ہیں کے پوائنٹر چاہیے ہیں تو بیسیکلی مجھے یہ ایک کے پوائنٹر کا ٹیبل بنانا ہے جس میں ہر اینٹری کس ٹائپ کی ہے انٹیجر پوائنٹر ٹائپ تو اگر میں نے انٹ ٹائپ کی ارے بنانی ہوتی تھی تو اس کے لیے مجھے انٹ ٹائپ کا پوائنٹر چاہیے تھا اگر میں نے انٹ پوائنٹر ٹائپ کی ارے بنانی ہو تو اس کے لیے مجھے کون سا پوائنٹر چاہیے ہوگا مجھے ایک پوائنٹر چاہیے اور اس کی ٹائپ ہونی چاہیے یہ یعنی کیا ہوگا انٹ پوائنٹر جسے کہتے ہیں انٹ ڈبل پوائنٹر یہ بات سمجھا گی ٹھیک ہے تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں ٹو ڈی ورلڈ سمتھنی نگ جائے ٹھیک ہے تو اس کو ایلوکیٹ کیسے کرتے ہیں اس کو ایلوکیٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور آف کورس اس میں اس کا ایڈرس آیا زیرو ایکس ون زیرو جب کوئی بچے کہہ رہے تھے کہ یہ ہوریزنٹل بنتا ہے لاغ میں نہیں ہی یہ میں نے اس تصویر میں ایسے بنایا ہے ورنہ اصل میں تصویر ایسے ہوگی آپ کا یہ والا ٹیبل ہے یہ والا ٹیبل بھی یوں دیکھے گا یہ بات سمجھا ہے یعنی بیسکر یہ ایک ڈبل پوائنٹر ہے جو اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اور جو یہ والا پوائنٹر ہے یہ ایک اور انٹیجر ارے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے یہ والا پوائنٹر ہے وہ ایک اور انٹیجر ارے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے سمچنگ کر رہا ہے سارے ہوریزنٹلی پڑے ہوتے ہیں ہمیں تصویر ایسا بنائی تھی تاکہ وہ آپ دیکھ سکے ہیں ہم دسپلی کروائیں گے تو دسپلی ایسا ہوگا میں آپ کے سامنے ایک ٹو ڈیمینشنل ارے لوڈ کر دکھاتا ہوں تو فور اگزامپل اب میں یہاں گیا اور میں نے یہ فور اگزامپل ایک ارے لوڈ کروائی وہ فائی بائی فائی کی ہے ٹھیک ہے اور اس میں رائیلیز یہ پڑی ہوئی لیں آیا ٹرے و چید ہیں تری تھری تھریатыری تھری تھری فور 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 فائی 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 فہ закрыتے ہیں تیکhere ٹھیک کہ میں صرف آخری کی ویلیو میں چینڈ کر دیتا ہوں یہ فائی ہیں یہ فور ہے raspberry wellbeing میں مائنس ون کر دیتا ہوں اور اس کو میں ٹھیک ہے جی صحیح ہے جس ٹو میک شور کہ میں نے واقعی اس کو لوٹ کیا تو میں یہاں پہ جاتا ہوں جی انٹ پوائنٹر پوائنٹر سرنا میں جے ٹو ڈی ورلڈ ٹھیک ہے جی اور اور آف کورس اس کی ڈیمنشن ہوگی روز اور انٹ کولمز ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں ایک وائڈ لوڈر بناوں گا ٹو ڈی ورلڈ کا لوڈر اور اس میں کیا ہوگا اس میں یہ انٹ پوائنٹر پوائنٹر پاس ہوگا اس کا نام ہوگا ٹو ڈی ورلڈ جی انٹ روز پاس ہوگا اور انٹ کولمز پاس ہوگا سوال یہ کہ یہ یہ اس لوڈ کا کام کیا ہے اس لوڈ کا کام یہ ہے اگین یہ میری ریم ہے اس ریم میں یہ ایک ٹو ڈی ورلڈ کا پوائنٹر ہے اور یہ اس کے روز سر یہ پوائنٹر میں سے مطلب ٹو ڈی ارے میں اس ویلیوز ریڈ کرے گا ہاں جی ٹو ڈی ارے میں ویلیوز ہم ریڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ٹو ڈی ارے کا پوائنٹر ہے یہ روز ہے اور یہ کولمز ٹھیک ہے یہ مین میں بنے ہوئے ویریبل ٹھیک ہے اور ہم بسکری کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پہلے یہ ٹیبل ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور پھر باری باری یہ ٹیبلز ہم ایلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو سوال یہ ہے کہ اس فنکشن کا کام یہ ہے کہ اس پوائنٹر کو جو ٹو ڈی اے کا ہے اس کو یہاں پر پوائنٹ کروایا یعنی بسکری اگر لیکس ہے یہ بی زیرو ایڈرس آیا یہ بی زیرو ہوگا یہ بی پور ہوگا یہ بی ایٹ ہوگا پہستہ چلتے جائے ٹھیک ہے نا اور پھر یہاں پر جو ایڈرس پڑا ہوگا وہ لیکس سے زیرو ایکس ون ہنڈر پڑا ہوگا ہے تو یہ زیرو ایکس ون ہنڈر ہوگا ٹھیک ہے اب مجھے نہیں پتا یہ ایڈرس کیسے آئیں گے یہ میں بعد میں فل کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تسکیر کچھ اس طرح ہی دکھے گی ٹھیک ہے مجھے بی سوال کیے لوڈ فنکشن لوڈ فنکشن نے اس ولیبل کی ولیو بھی ٹھیک ہے اچھا جی اس کا کام کیا ہے اب سے پہلا اگین یہ اسٹریم ریڈر کے ترور ریڈ کرتا ہے اس کا نام کیا جی یہ کرتا ہے ریویز.txt کو ریڈ کرتا ہے اور یہاں پہ کیا کرتا ہے جا کے بتائیں مجھے ہاں پس سے پہلا یہ ریڈر کے ترور روز ریڈ کرتا ہے اور پھر یہ کولمز ریڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ 2D ورڈ اس نے کیا کرنی ہے لوڈ کرنی ہے پہلے تو سے ویریبل لوڈ ہو گئے کیا 2D ورڈ یہ کریئٹ ہو گئی ہے یہ کریئٹ ہو گئی ہے نہیں ہوئی تو یہ کریئٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں کیا کریئٹ کرنا پڑے گا پہلے ہمیں اگر اس تصویر میں دیکھو تو ہمیں یہ ٹیبل کریئٹ کرنا یعنی پوانٹرز کا ٹیبل کریئٹ کرنا جو کہ پھر آگے پوانٹ کر رہے گا سنگل ڈیمیشن تو یہ بات یہ کچھ بچوں نے غزت بات کی ہے سارا نے پوچھا تھا ان سے کہ پہلے سب سے پہلے کونسی چیز کریئٹ ہوتی ہے سب سے پہلے یہ یہ ٹیبل کریئٹ ہوتا ہے جس نے بیسیکلی سنگل ڈیمیشن اریس کو ہولڈ کرنا ہے یہ بات سمجھائی تو آپ کے پاس سٹیک میں یہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ بھی ہیپ میں بنا ہوتا ہے اور یہ ساری کی ساری جو روز ہیں یہ بھی ہیپ میں بنا ہوتا ہے ڈاز اٹھ میک سنس ٹھیک ہے چلیں جی تو ہم یہ کریں گے ہم سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ٹو ڈی ورلڈ کو اس ایکل ٹو نیو انٹ پونٹر کریں گے کتنے پونٹرز الوکیٹ کر رہے ہیں ہم میں نے جتنی روز ہوں یہ کام کرنے سے کیا یہ پورا سٹیکچر بن گیا ہوا ہے نو کیا کیا بنا ہوتا ہے جی آپ میں سے کوئی بتائیں جو پیچھے بیٹھ رہے ہیں ہاں جی 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 بتائیں جو کونسا ہے درمیان والا ہے یا آخری والا درمیان والا شاہ باش تو سب سے پہلے ابھی تک بیسیکلی یہ بنا ہے کیا آپ مجھے بتائیں میں نے چیک کرنا ہے اس کا ایڈرس کیا ہے کس چکر یہ ایڈرس کس کے اندر آیا ہوگا اس پہلے والے کا ایڈرس اس کے اندر آیا ہوگا جیرو ایکس یہ میرا کوڈ ہے لکھا یہ ایڈرس کس کے اندر آیا ہوگا ڈی 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 ییس آپ میں سے کوئی بتائیں ہاں کس کے اندر اس کا ایڈریس آ گیا ہوگا ہاں ٹو ڈی ورڈ کے اندر تو بیسیکلی اس کے اندر اس کا ایڈریس آ چکا ہوگا اس کا ایڈریس کا نام ہوگا لیٹسے 0x10 یہ ہم دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے سی آوٹ ٹی ڈی 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 ویو کریں گے تو اس کا ایڈریس میں پھر سامنے پرنٹ کروں گا تو اب کوئی نظر آ جائے گا اب میں نے بیسیکلی یہ چیزیں ہر ایک پہ جا تو وہ میں کیسے کروں گا میں یہاں پہ ایک فور لپ لگاؤں گا انٹیجر i is equal to zero i is less than کتنے روز جتنی میری روز پوائنٹرز ہیں اتنی دفعہ میں نے چلانے اور میں یہاں کروں گا تی ڈی ورلڈ کی آئیت پوائنٹر کو اٹھاؤں گا اور نیو انٹ کر دوں گا کتنا کولمز کو ٹھیک ہے ایوری بڈی انڈرسٹینڈ اچھا میں آپ کے سامنے جو ہے نا پورا کا پورا ٹیبل پریٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے کہ وہ اور پھر ساتھ ہی ویلیو ڈسپلی کر لیتے ہیں فور انٹیجر سی آئی is equal to zero c i is less than columns c i plus plus اور یہاں پہ 2d w نہیں ریڈر کے تھو ہم t d w کے کس ایکس کو ایکسس کریں گے i کو اور c i کو ٹیک ہے ڈسٹ میک سینس اور یہ بیسیکلی ڈبل ڈی ریفرنسی کیونکہ یہ بیسیکلی is equal to what t d w plus i کو اس نے کر دیا کیا ڈی ریفرنس یہ پہلی ڈیریکشن جو ہے یہ کس کو ایکسس کر رہی ہے یہ کس کو ایکسس کر رہی ہے بتائیں مجھے وہ اس پونٹر ٹیبل کی آئیت ہنٹری کو ایکسس کر دیا جو آئی ہے وہ ادھر 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 موف کھاتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم آگے لکھتے ہیں جے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس میں کنگوڑ ہوتا ہے اس میں ہم پلاس کریں گے جے تو یہ اب جے جو ہے وہ اس کے اندر موس کرتا ہے جے جو ہے جے اس کے اندر موس کرتا ہے ڈسٹ میک سینس ٹھیک ہے جی تو ہم نے ریڈ کر لیا اب ہم ڈسپلی کرواتے ہیں آپ کے سامنے ٹو ڈی ورلڈ کو ڈسپلی کرواتے ہیں اور آپ کے سامنے میں ٹیبل کو فل کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو دیکھنا چیزیں کتنی سمپلی فائے ہو جائیں گی آسانی سے سمجھ میں آ رہے گی پس بھی سمجھ میں آ رہا ہے اس کے بعد ساتھ چیزیں کلیر ہوتا ہوتا ہے وائڈ ٹو ڈی ورلڈ پرنٹر ٹھیک ہے اسے کیا پاس ہوتا ہے انٹیجر اسٹیرک ٹو ڈی ورلڈ کا پونٹر پاس ہوتا ہے انٹیجر روز پاس ہوتا ہے اور انٹیجر کولنز پاس ہوتا ہے اور دیکھنا ہمیں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے لوک اٹ ڈیس پہلا کام ہم یہ بھی کرتے ہیں اس کا نام بھی رکھ دیتے ہیں ساتھ تو کانسٹنٹ کریکٹر پونٹر نیم ٹھیک ہے سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں جی نیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ آتے کے ساتھ ہی اس کے اندر جو ایڈریس ہے وہ ہم نے ڈسپلی کروا دیا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر اپنا ایڈریس پڑھا ہوا ہم نے ڈسپلی کروا دیا ٹھیک ہے بے شک دو دفعہ اینڈل کر دو ٹھیک ہے اور بے شک اینڈل کرنے کے بعد ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سی آؤٹ کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اوپر پونٹر آئے گا یہ بتا رہا ہوں کہ آگے آگے پونٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور پھر میں اس کے سامنے اب میں کونسا ٹیبل ڈسپلی کروانے جا رہا ہوں یہ بہت ٹیبل ڈسپلی کروانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیسے کروانے گا یہ دیکھیں جی یہاں میں رو انڈیکس ڈسپلی کروں گا رو انڈیکس ڈسپلی کرنے ہاں جی جتنی میرے روز اس میں پونٹر پڑے ہوں ہیں اور رو انڈیکس پلاس پلاس ٹھیک ہے اور میں یہ کیا کروں گا جی بتائیں جی یہاں میں کروں گا سی آؤٹ جی کیا کروں میں جی یہ دیکھیں جی اب میں ایک طریقہ کار یہ کہ میں اس ٹیبل کو پورا پرنٹ کروا اس ٹیبل کو میں پورا پرنٹ کروا اور ایک طریقہ یہ کہ میں پونٹر اور پھر پونٹر جس کی جگہ وہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ بڑھ سپلی کروا کیسے کروانا چاہتے ہیں لیٹس میں پہلے اس پوری ٹیبل کو پرنٹ کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے پہلے میں سے کر لیں تو میں پورا ٹیبل پرنٹ کروانا تو یعنی کہ فورلوپ یہاں بھی کریں گے ٹو ڈی ورلڈ ہاں جی اب یہ دیکھیں غور سے میری بات یہاں پہ میں کہوں گا کہ مجھے آر آئی اینٹری پہ جاؤ ٹھیک ہے اور دو چیزیں بتاؤ ایک تو اس کا اپنا ایڈرس بتاؤ یہ کس کا ایڈرس ہوا یہ کس کا ایڈرس بتا رہا ہے یہ کہ اگر میں پہلے دفعہ لوٹ چلا ہوں تو یہ کس کا یہ کیا دسپلی کریا ہے یہ اس کے اندر موجود لیٹس سے یہ ہے یہ لیسے بی زیرو ہے تو یہ بی زیرو ڈسپلی کروا رہا ہے اگر میں یہ لیتا ہے تو یہ ویلیو ڈسپلی کروا رہا ہے تو بی زیرو ڈسپلی کروا رہا ہے میں نے اس کا ایڈرس ڈسپلی کرانے کو کہا تو یہ کیا ڈسپلی کروا گا یہ یہاں پر زیرو ایکس ون زیرو ڈسپلے کرا لائے does it make sense جی تو میں نے یہ ڈسپلے کرا دیا اور یہاں پر میں نے اس کی ویلیو بھی ڈسپلے کرا دیا so میں بریکٹ لگاتا ہوں بریکٹ یہاں پر میں بریکٹ لگا دیتا ہوں اور یہاں پر میں تی ڈی 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 و اور یہاں پر میں آرہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے does it make sense تو اب یہ کیا ساتھ ہم یہاں پر let's say space پہ ڈال دیتے ہیں آپ نے بتا سکتے ہیں اس وقت تک یہ کیا ڈسپلے کرے گا پروگرام لکھا یہ کیا ڈسپلے کرے گا جی اس پروگرام کی آؤٹپٹ کیسے آئی یوگی اٹھائی yes you're right ہاں جی یہ ڈسپلے کرے گا اور ان میں سے ان تمام کے ڈسپلے کرے گا یہ 0x10 پھر 0x14 پھر 0x18 کیوں یہ اس میں 4 کا انکریمنٹ کیوں ہے انٹیجر نہیں ہے انٹیجر پوائنٹر ٹھیک ہے یہ بس نہیں اگر یہ ڈبل پوائنٹر بھی ہوتا تو بھی یہ 4 کا انکریمنٹ ہوتا کیوں کیونکہ اس میں ہر انٹری جو پڑی ہوئی ہے وہ خود کیا ہے اس میں جو ہر انٹری پڑی ہوئی ہے وہ خود کیا ہے وہ ایک انٹیجر ہے یہ باس ٹھیک ہے یہ سب کو سمجھ میں آگے بات میں ابھی آپ سامنے پر تصویر بناتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے سو اب ٹو ڈی ورلڈ پرنٹر میں کال بھی کر دیتا ہوں ساتھ یہاں گئے لوڈ ٹو ڈی ورلڈ اس کا لوڈ کیا نام تھا لوڈ ہی تھا جی لوڈ کر دیا ٹو ڈی ورلڈ اور یہاں پہ آ گیا روز یہاں آ گیا کالنس ٹھیک ہے اور یہاں ہم کر دیتے ہیں کیا کیا نام اس کا ہاں جی ٹو ڈی ورلڈ پرنٹر سو ٹو ڈی ورلڈ پرنٹر اور یہاں جگہ ٹو ڈی ورلڈ یہاں جگہ روز اور یہاں جگہ کالنس ٹھیک ہے جی کیا مکہ نیم آئے گا نیم آئے گا نیم آئے گا تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں ٹو ڈی ورلڈ ٹھیک ہے جو مرضی نام بھیج دوں میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ یہ ڈسپلی ہوگا کیا آرہے رہا جی ایکسپیکٹڈ ٹائپ انٹ ہوگا کیا مسئلہ ہو یہ دیکھیں جی یہ ڈسپلی آرہی ٹھیک ہے میں تھوڑا سا فونٹ چھوٹا کر رہوں تاکہ آپ کو یہاں پہ اچھی طرح پوری طرح نظر آجے یہ دیکھیں ٹھیک ہے انڈل بھی لگا دیتے ہیں سی آؤٹ انڈل انڈل ٹھیک ہے سو لوک اٹ ڈس جی you can actually see ابھی میں آپ کے سامنے اس کے تھرور اپنی تصویر بنا رہا ہوں وہ تصویر کیسے بنے گی یہ دیکھیں میں یہاں گیا یہ میرا 2D ورلڈ ہے تو داس ستیس پر کیا ایڈرس پڑھا ہوا ہے نظر آرہا پیچھے یہ آپ لوگ نظر آرہا نہیں نظر آرہا اس میں مگلی فیر ہوتا ہے تو کیا ایڈرس پڑھا ہوا ہے اس کے لئے 918 ہے ٹھیک ہے نا تو میں اس کو زوم کر دیتا ہوں اور یہاں جاتا ہوں یہاں جاتے لکھتا ہوں جی 918 ٹھیک ہو گیا یہ جس ٹیبل کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس ٹیبل کی پہلی اینٹری کا ایڈرس کیا ہونا چاہیے یہ بتا دیں ہاں یہس 918 ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کین یو ٹیل می کیسے اگلے والے کا ایڈرس کیا ہونا چاہیے اس کی آڈیو چل رہی ہے اور سینلٹس کیا ہوگا نائن ٹو اگر پانچ ہیں تو تو دیکھتے ہیں یہ ایڈرس آئے ہیں یہ نہیں آئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سو لگت دیس میں دوبارہ میکنی فار آن کر رہا ہوں اور لیکن لیکن لوک اٹھ نائن ون ایٹ نائن ون سی نائن ٹو زیرو نائن ٹو 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 اچھا اب ان کے اندر ویلیوز کیا پڑی ہے that is something to look forward یہ بیسیکلی ایک اور انٹیجر آرے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہوگا ہے نا تو یہ دیکھیں جی اس کی ویلیو کیا پڑی ہے یہ دیکھیں یہ بتائیں یہ کہتا ہے 550 پلیز یہ غور سے دیکھیں پہلا ایڈرس ہے 550 تو یہاں پر جو ویلیو آئیے وہ 550 ہے جی 0x550 میں پورا نہیں لکھ رہا اگلا کیا ایڈرس پڑھا ہو ہے 0x590 اور پھر کیا پڑھا ہو ہے f18 تو 0xf18 ہے ٹھیک ہے میں آگے والے دو نہیں لکھ رہا can you tell me کہ یہ کس کا ایڈرس ہے یہاں پر basically پانچ ویلیوز پڑھی ہوئی تھی یاد ہے ہم نے کیا ویلیوز لکھی تھی بتائیں آپ کو جو میں لوڈ کی ہیں یہاں پر پڑھا تھا 1 1 1 1 اور یہاں پر کیا پڑھا ہوگا فائیو تو basically یہ اس کا ایڈرس جو یہاں پر لکھا ہو جو کیا ہوگا 0x550 can you guess کہ اگلے ون کا ایڈرس کیا ہوگا شاہ باش آپ بتائیں 0x554 یہ ہوگا 0x558 ایک ایک unfortunate بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ چلائیں گے نا تو ہم اس سے verify نہیں کر سکتے کیوں ٹھیک ہے تو you need to be very very careful یا آپ ایک دفعہ لیں کوڈ پھر آپ دیکھیں پھر آپ ڈروائنگ شروع کریں ٹھیک ہے پورا کا پورا چارٹ دوبارہ بنانا پڑے گا یا میں اس کو recommend کرتا ہوں کہ جب بھی یہ چارٹ بنائیں pencil use کریں pencil use کرنے سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے erase بھی کرنے values چلیں یہ والا table تو دوبارہ نہیں بنانا پڑے گا نا یہ والا جو table ہے یہ تو دوبارہ نہیں بنانا پڑے گا اس کے اوپر addresses لکھنے پڑیں گے وہ addresses change کریں ٹھیک ہے make sense جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ آگے جلتا جائے گا اور جو second array ہے اس کا address کیا ہے sorry یہ 590 ہے یہ 594 ہے یہ 598 ہے اس طرح سے یہ چلے جائے اب سمجھ میں آئی کہ کیسے یہ addresses still کرنے سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ والا table کا بھی addresses display کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے کیسے کریں گے so look at this so میں اس کو تھوڑا سا اور modify کرتا ہوں تو بیشک یہ بھی بس آخری بس اگر آپ کو یہ addresses display کروانے آ جائیں تو then you can actually see the picture کہ یہ بیسکری backend پر چل کیسے رائے تو یہاں پر ہم یہ لگا دیتے ہیں ایک for loop یہاں پر میں یوں کر دیتا ہوں یہ بھی ایک entry ہے جو کہ آگے کی طرف point کر رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے فوراں بعد میں ایک for loop لگاتا ہوں column index zero column index is less than columns column index plus اور اس کے فوراں بعد میں see out and l and l لگا دیتا ہوں اور یہاں میں کروں گا کیا جی جی see out جی بتاتے جائیں تی ڈی ورلڈ کی کون سی ایک entry کا پہلے مجھے address بتاؤ پھر اس کی value بتاؤ پہلے اس کا address بتاؤ پھر اس کی value بتاؤ جی بتائیں جی آر آئی ci اس کا پہلے مجھے address بتاؤ ٹھیک ہے اور پھر اس کی value کو میں bracket میں ڈالتا ہوں اور یہ اس کی value آ جائے گی اور یہاں پہ ہم bracket کو close کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ space ڈال دیتے ہیں and now you can actually see کہ وہ کیا output کرتا ہے ٹھیک ہے look at this یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم اس کو نیچے لیڈا پہ اور font تھوڑا بڑھا دیتے ہیں اور اس ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی نا اس پہ بھی نا میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پہ آکے نا sorry یہ دیکھیں جی بیشلس ٹی بیشلس ٹی بیشلس ٹی بیشلس ٹی بیشلس ٹی ٹھیک ہے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ دیکھیں جی یہاں آگئے یہاں آگئے یہاں آگئے ہوگیا تو ہمیں کیا کہنا چاہی یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یہ یوں بکٹر ٹی کر دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں یہ کیا ہے اس کا دیکھیں ہاتھا دمیشی واہو so look at this gene یہ میرا ٹیبل ہے اس کا میں صرف فون بڑھا دیتا ہوں اٹھاریس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا پر بفر سائز ہم بڑھا دیتے ہیں بفر سائز بڑھا دیتے ہیں بفر سائز اس کا پس بڑھاتے ہیں لی آؤٹ کے گئے اور بفر سائز کی ورث کو میں کیوں کر دی اٹھائیس بہت زیادہ فونٹ ہے سو بیسیکلی اگر آپ جی یہ دیکھیں اس میں جو ایڈریس پڑھا ہوا ہے یہ پہلے کا ہے اور اس سے اگلا ایڈریس اس کا ہوگا یہ اس سے اگلا ایڈریس ہوگا یہ اس سے اگلا ایڈریس ہوگا اور یہ اس سے اگلا ایڈریس ہوگا سو کین یو گیس کہ یہ والا پارٹ صرف یہ والا پارٹ یہ کونسا ٹیبل ہے میڈل ٹیبل اور یہ بیسیکلی کیا ہے یہ والا پورشن ہے یہ کونسی رو ہے یہ پہلی رو ہے اور اس میں یہ اس کے ایڈریس ہے سوال میں آپ لوگوں کو کہا کیا گیا تھا دوبارہ سے سن لیں کہا یہ گیا تھا کہ آپ کو یہ میٹرکس پاس ہوگی یہ ٹو ڈیمیشنل ورلڈ پاس ہوگی اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک اور ٹیبل ریٹرن کروانا ہے چیک ہے کیا ریٹرن یہ کروانا ہے تو یہ دیکھیں یہ سوال دیکھیں ہم نے بیسیکلی کہا یہ تھا سو لک ایک دس اگر فار اگزامپل میں اس کی بات کو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے ارے لوڈ کی یہ پرائیم بل ہے یہ آرڈ انڈیکس چلے آرڈ انڈیکس مجھے بتائیں کتنے کتنے آرڈ نمبر ہیں پہلی روم میں کتنے آرڈ نمبر ہیں اور دوسری میں کتنے آرڈ نمبر ہیں اچھا ٹھیک ہے خیر اس میں کوئی بھی نہیں ہے لیکس ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں صرف آرڈ کی بات کرنا تو جس تو ہونا یہ چاہیے اس نے بھی ٹو ڈیمیشنل ورلڈ ریٹرن کروانا ہے لیکن اس کی جو ٹو ڈیمیشنل ورلڈ ہے وہ ہر ایک ڈیفرنٹ سائز کی ہے سو اس کی جو ٹو ڈیمیشنل ورلڈ ہے اس کے اندر جو نمبر آف انٹریز ہونی ہے وہ تو اتنی ہونی ہے جتنی اس کی تھی تو یعنی یہ ٹیبل تو ویسا ہی بنے گا جیسے پہلے بناتے ہیں لیکن the only difference is کہ یہ کتنے ہیں جو کہ بیسیکلی آپ نے پہلے آپ نے figure out کرنے ہوں گے کہ کتنے اس رو میں موجود ہیں پھر آپ نے اتنے size کے allocate کرنے ہوں گے اور پھر ان ان کے انڈیکسز یہاں پہ save کرنے ہوں گے اور آپ نے کام کرنا ہے اس کے ساتھ ایک اور table بھی return کروانے اور یہ table one dimensional table یعنی اور اس میں بیسیکلی کیا پڑھا ہوگا اس میں پڑھا ہوگا ہاں بھئی اس کی پہلی رو میں کتنے columns ہیں کتنے columns ہیں three اس کی پہلی رو میں second row میں کتنے column ہیں three اس کی third row میں کتنے column ہیں zero ٹھیک ہے تو بیسیکلی اس function کو کتنے parameter پاس ہوں گے پہلے بڑی یہ بتائیں اس کے لئے جو return کروانے ہیں اس نے بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ table return کروانے اور یہ return کروانے یہ return کروانے کے لئے اس کو کتنے parameter پہلے پڑے دو کیوں ایک تو اس کو یہ a بھیجنا ہی بھیجنا ہے جو کہ کس type کی variable ہوگا int pointer type کا اور اس کا size کس کے برابر ہوگا تو وہ بھیجنے کی ضرورت ہے اگر آپ بھیجنے تو that is fine لیکن بھیجنے کی ضرورت نہیں کیوں 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 جو main میں جو تمہاری روز ہوں گی اتنی روز اس کی ہوں کہ ادھر آجائیں یہ two ڈی یہ تی اس نے return کروانے ہیں یہ کس type کا ہوگا ڈبل پوائنٹر ہوگا تو یہ آپ کو اس کو parameter پاس کرنا ہوگا بائی ریفرنس یا بائی ویلیو بائی ریفرنس کیوں کہ اس نے بس یہی return کرنا ہے اور کیا یہ table return کرنا ہے یہ چیز return کرنی اس میں صرف fill کر کے رکھنا ہے اس میں return اس نے صرف وصف ایک t کرنا ہے تو اس میں basically دو پوائنٹر پاس ہوں گے دو پوائنٹر پاس ہوں گے اور روز اور column پاس ہوں گے جو کہ آپ نے جو کہ آپ نے ریڈر کے ذرور read کر لی ہوئے ہیں that's all ٹھیک ہے اور یہ table آپ نے fill کرنا ہے اور یہ table آپ نے fill کرنا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھا گی ٹھیک ہے take your time آپ جو next class ہے اس class سے پہلے تک آپ نے یہ problem دوبارہ solve کرنا ہے میری requirement یہ ہے کہ اس کا پورا table یہ رسطہ سے یہاں پہ تصویر نظر آ رہی ہے نا وہ تصویر پوری کی پوری آپ کے آپ کی آپ نے display کروانی ہے draw draw کا مطلب ہے پیج بھی draw کر دیں جس طرح میں در کرنے گیہ چیزیں پر موان سٹے کامی hi